ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ کاروانے کوٹس اور شائری چینل پر آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین میں ابھی پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شہاب بھائی جو ہے کیرلا سے سفر حج کے لئے نکلے تھے چار مہینے کے انتظار کے بعد پھر سے دوبارہ انہوں نے اپنا سفر یعنی کہ خاصہ گاؤں سے شروع کر دیا ہے جو آفیا کٹس اسکول میں شہاب بھائی رکھے ہوئے تھے اب وہ واگا بورڈر یعنی کہ اٹاری بورڈر کی طرف نکل چکے ہیں اور ان کا سفر جو ہے وہ چھے کلومیٹر سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے تقریبا یہاں سے واگا بورڈر چودہ کلومیٹر کی دوری پر ہے تو آج ہی شہاب بھائی واگا بورڈر کروس کریں گے اٹاری بورڈر کروس کریں گے ڈاکٹر جنید صاحب شہاب بھائی کے ساتھ میں تھے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ شہاب بھائی اٹاری بورڈر کروس کرنے کے بعد آج جو تین گاؤں بیچ میں پڑتے ہیں ان کو کروس کر کے لاہور میں جا کر کے رکھیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شہاب بھائی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے ان کے ساتھ میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ ہے لوگ پھول ان کے اوپر پھینکتے ہوئے جا رہے ہیں اور دوستو ایک بات یہ ہے کہ سارے لوگ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ بھی ان کے لئے دعا کریں کیونکہ شہاب بھائی نکلتے وقت بھی جب وہ عثمان صاحب سے مل رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا کہ اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کریں میرے سفر کے لئے دعا کریں سفر میں آسانی کے لئے دعا کریں کیونکہ میں بہت انتظار کے بعد بڑا لمبا انتظار مجھے اس سفر کے لئے کرنا پڑا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے میری پوری بات سنی ہے اور اللہ تعالی نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں آگے اپنا سفر جاری رکھوں تو انشاءاللہ میں اپنا سفر جاری رکھوں گا تو دوستو آپ بھی ان کے سفر کے لئے دعا کرتے رہیں جلد حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ ہمارے ویڈیو کو مکمل دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ